ناظرین میں چلنا چاہوں گا سیدھا نجم الدین شیخ صاحب کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہیں پروگرام کے پہلے حصے سے اس نشست کے پہلے حصے سے نجم الدین شیخ صاحب آپ نے اس وقفے سے پہلے آپ نے جب میں نے کوسچن ریس کیا تو آپ نے جنرل اجاز ایوان کا اس پہ تفسرہ سونا کے وزیراعظم ابھی تک اسی تینکنگ میں ہے جہاں کمپیریزن کیا جاتا ہے الگیریا کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ یا ویتنام کے ساتھ لیکن یہ وہ سیچویشنز ہیں ایک پاپولیشن کی سٹرگل کے جہاں ایک کلونیل پاور ڈیموگرافی کو چینج نہیں کر سکتی تھی اور جو سٹرگل کرنے والی دومیسٹک پاپولیشن تھی اس کو کہیں نہ کہیں سے ایک ایکسٹرنل سپورٹ تھی خواب ویتنام ہو یا افغانستان ہو یا الگیریا ہو بہت بڑی آبادی تھی اس کو اور اس کا مقابلہ ایک کلونیل پ پاور سے تو ضرور تھا لیکن ایمپیریل پاور کبھی اس سیچویشن میں نہیں تھی کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیتی آپ کا اس پہ کوک کومنٹ کیا ہے دیکھئے پہلے تو میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ نے تاریخ پر سپنزل جگر دیکھنا ہے تو ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے جو کہ سٹرکٹی وہ نہیں ہے جو کہ آج کی صورت حال کشمیر میں ہے لیکن پولن جب زارس رشاہ نے وہوں سے کم کیا تو انہوں نے ایک سو سال کا کوشش کی کہ پولش زبان کو تبا کر دیا جائے پولش اس کو تبا کر دیا جائے اور اس کو پوری طرح سے زارس رشاہ کا حصہ بنایا جائے پولن میں بندوں نے گرجے کو قائم رکھا اور گرجے میں اور زبان کو قائم رکھا اور اس کے بعد سو سال کی سرگل کے بعد وہ پھر سے ایک آزاد پولن بنے اب اس کے پیرلل سخت پیرلل نہیں ہے کیونکہ کشمیر کا صورت حال و پولن کی صورت حالتی وہ علاقہ علاقہ ہے لیکن اس کا ایک آپ حصہ دے سکتے ہیں ایک شوق دے سکتے ہیں اور اس کے لمبی ہونے کے یہی طریقہ ہے کہ کشمیریوں میں یک جہتی رہے اب اس کو ہم اگر پریکٹیکل ٹرنز میں دیتے ہیں کشمیریوں میں یک جہتی رہے یہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے آپ بات مقبل کیجئے کشمیریوں میں یک جہتی رہے ان میں اتحاد رہے ہاں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے شروع ہوا سب سے شے کمدلہ صاحب سے اور ان کا جو جو سوچ تھی وہ اس تنیور کی نہیں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا سکتے ہیں چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کشمیر پاکستان کا حصہ ہوئی اس قسم کی درش ہے اور ہمیں پہچانتا ہے اس وجہ سے جو پیرلل کی میں بات کر رہا تھا وہ پیرلل شاید ایپکول نہ رہے اب جہاں تک دیموگرائفی کی چینجز ہیں وہ وہ کر رہے ہیں اور اس کو روکنے کے آپ کے پاس کوئی خاص طریقے نہیں ہیں آپ کو ابھی بھی جو کیمپین ماؤنٹ کرنی ہے وہ اس قناع پر ہو سکتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے اقتصادی اور سیاسی مطاق کو چھوڑتے ہوئے آپ کے رائیوز کو اپورٹ کریں اب یہ ضرور ہے کہ پریزیدنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ سب ہم بائیڈن نے اہم ویلیوز کو اپورٹ کریں گے لیکن ان ٹریکٹیکل ٹرمز وہ پریگمیٹک پورٹیشن ہیں اور ان کو ہندوستان کی ضرورت بلکل صحیح مجھے اب اس سے آگے چلنے دیجئے آپ کا موقع بڑا کلیر سمجھ آگیا نجم الدین شیخ صاحب ایکس فورن سیکیٹری اور پاکستان کے کہہ رہے تھے ایک تو بائیڈن ایڈمیسٹریشن ہے ان کا ایک ظاہر ہے رویہ دیکھنے کا مختلف ہوگا اور ظاہر ہے کہ اگر اقتصادی اور سٹیٹیجک انٹرسٹ ہیں کی کنٹریز کے ہندوستان کے ساتھ تو پاکستان کے پاس کیا ایک نیریٹیف یا کہانی یا اپروچ ہونی چاہیے اس کو کانٹر کرنے کے لیے میں حسن اسلام شاد صاحب کو جو انٹرنیشنل لاو کے ایکسپرٹ ہیں امان سے مجھے پورے گھنٹے سے اس وقت میرے ساتھ ہیں بہت ہی تحمل اور پیشنز کے ساتھ سبجکٹ ہیں کوئی وے فورڈ ہے آپ کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے ویورز کو کہ کشمیر کے لیے کیا کرنا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور ویٹ کرنا میں نے بہت انجوئی کیا کیونکہ میں آپ کا ایک بہت اچھا انٹرڈکشن تھا اس کو میں نے سنا اور اس کے علاوہ جو باقی ویوز یہاں پہ آئے اچھا کیا آپ نے تاریخ کے تنازور کے اندر مسئلہ کشمیر کو آپ نے بیان کیا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے ہماری پاکستانی قوم کو کشمیریوں کو کہ یہ شاید 73 سال میں پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے پاس کشمیر کی ایک سٹریٹیجی ہے یا اٹلیسٹ میں یہ کہ سکتا ہوں کہ سٹریٹیجی اگر آپ سٹریٹیجی کا ورڈ نہ بھی use کریں تو اٹلیسٹ ہم نے کورس کریکشن کی ہے وہ کورس کریکشن یہ ہے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو ایک territorial dispute یعنی ایک real estate کی dispute دکھانے کی بجائے آج ہم سارے یک زبان ہو کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر انسانی کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے تو یہ تو سب سے پہلے چیز تھی بہت ضروری تھی جو میری آپ کو بتانا تھا کہ یہ چیز کلیر ہو جائے یہ ہماری ایک طرح کی ایک سٹیٹ کی ہماری diplomatic success ہے یہ چیز اس سے پہلے کی حکومتوں نے نہیں کی یہ تو ہم شروع سے نہیں کہتے تھے یہ تو ہم 1948 اور 1947 سے نہیں کہہ رہے ہیں کشمیریوں کو حق خود ارادیت ہونا چاہیے یہ اس سے جو آپ اتنا ایک paradigm shift اس کو کہہ رہے ہیں یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں جوٹ سب میں عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں نہیں ایسے نہیں تھا ہمارا جو narrative تھا وہ بڑا confused تھا ہم کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان اور اس کے اندر پھر ہم حقیقت ارادیت کی بات کرتے تھے آج ہم جو ایک soul narrative پیش کر رہے ہیں دنیا کو وہ ہم self determination کا پیش کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ آج ہم نے جو lens تھا جس کے دنیا کشمیر کو دیکھتی تھی آج ہم نے اس lens کو بدل دیا تو میرا خیال ہے یہ ہماری ایک بہت بڑی success ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ ایک ایسا لیٹر ملا ہے جو مثلا ہے کشمیر کو دنیا کی memory کے اندر آپ کی memory کے اندر اس کو alive رکھ رہا ہے یہ بھی میرا خیال میں ایک بہت بڑا positive ہے نور صاحب آپ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آج اس کے بعد کیا options ہیں ہمارے پاس دیکھیں legal options تھا آپ کے پاس ہیں جو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن ایک کیسے ہمیں اپنے زہر میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی legal option جو ہے وہ ہمیشہ ایک political backing اور political support کے اوپر آگے جاتی ہے یہ state کا کام ہے کہ اب وہ map out کریں کہ آگے کس طرح سے strategy کو لے کے جانا ہے ہم سب نے یہ دیکھ لیا کہ ایک ریانہ کی ایک tweet نے انڈیا کے ministry of external affairs کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کو آگے respond کرتے یعنی جو کام ایک sovereign ملک نہیں کر سکتے انڈیا کے خلاف وہ آج ایک celebrity نے کر دیا تو یہ آپ کو show کرتا ہے کہ آج کی دنیا کے اندر social media کی کیا پاور ہے because اس celebrity کو ایک سو دس million لوگ دنیا میں follow کرتے because ریانہ کو ایک سو million سے زیادہ دس کروڑ سے زیادہ لوگ مغربی دنیا میں ریانہ کو follow کرتے ہیں absolutely ڈاکٹ صاحب اور یہی وجہ ہے کہ ایک دنیا میں کوئی بھی law fair strategy جس کے اندر میں جو ہے تھوڑا بہت عبور رکھتا ہوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنی political strategy کو اس کے ساتھ ڈف تیل نہ کریں آپ اپنی economy کو stabilize نہ کریں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ parallel جاتی ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کشمیر کے اندر وہ demographic changes کر رہے ہیں دیکھیں جی وہ تو کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ مضبوط ہیں ہم fat house میں بھی پھسے ہوئے ہیں ہماری economy جو ہے وہ بھی بری حالت میں ہے broadsheet جیسے cases کے اندر ہمیں جو ہے ہمیں مار پڑ رہی ہے ریکو ڈک میں 5.8 billion پینلٹی ہے جو کہ یہ سارا پشلی اکولپا کا میرے ساتھ رہیں حرسن اسلام شاد مجھے پروفیسر عادل نجم صاحب کو مجھے اس میں لانے دیجئے مجھے اس میں لانے دیجئے پروفیسر عادل نجم صاحب کو جو اس وقت باسترن یونرسٹی سے صبح صبح اٹھ کے ہمیں امریکہ میں ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں پروفیسر عادل نجم صاحب آپ کے آنے سے پہلے جو ساری ڈسکریشن ہوئی اس میں ہم نے وزیراعظم پاکستان کی وہ سپیچ بھی ہم نے لائیو دکھائی جو اس وقت انہوں نے لائن اف کنٹرول اور جہاں پر کوٹلی کے قریب انہوں نے کی جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر اشارہ دیا انہوں نے دنیا کی بحیسی کی تو بات کی ہی اور میرا اس کم اس کم کنسنسس ہے کہ ہندوستان کا موڈل ہی وہ نہیں ہے ہندوستان کا موڈل الگیریا کا یا افوانستان کا نہیں ہے ہندوستان کی اسٹیبیشمنٹ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہمیں یہاں پہ آبادی کے تناسو بھی کو بدل دینا ہے ہمیں یہاں ڈیموگرافی چینج لانی ہے جو نئے قوانین وہ لے کر آ رہے ہیں دنیا کے ذرائع ابلاغ کی اوپر ان کو بہت مکمل کنٹرول حاصل ہے صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ اگر ہم ٹویٹ میں بھی کوئی زیادہ پوزیشن لیتے ہیں تو ہندوستانیوں کو ٹویٹر کے اندر بھی اتنی پینٹریشن ہے کہ وہ ٹویٹر کو یا تو ختم کر دیتے ہیں یا اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں یہی صورتحال فیس بک کی ہے باقی جو بڑی پبلکیشنز ہیں ان پہ تم کو پہلے ہی کنٹرول تھا تھنگ ٹینکس کو بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں کیا کہیں گے پروفیسر آدم جم صاحب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس کے کئی مطلب ہیں ایک تو میں خیال میں تاریخ والا آپ کا پوائنٹ جو ہے میں بھی آپ سے اگری کروں گا تاریخ بہت اہم ہے باقی موڈل بہت اہم ہے لیکن اب ستر سال کے بعد کشمیر خود ایک موڈل بن گیا ایسی آپ کے پاس بڑی کام ہے جہاں ستر سال سے ایک ایسی جدو جہد ہو جو قائم رہے اور سو ایک ایک یہ لیسن ضرور ہے کہ ہمیں یقیناً دیکھنا چاہیے لیکن انہوے کشمیر کا جو جو بھی ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب وہاں ایسا ہوا تھا اس لیے یہاں ایسا ہو جائے گا کیونکہ اس کی اب اتنی یونیک ایلمنٹس آگئی ہیں اور اس یونیک ایلمنٹ میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایک اور وہ کیا ہے یونیک ایلمنٹ کیا ہے کہ ستر سال ستر سال کہ ستر سال تاک اگر آپ بیسیکلی صرف ایز این آوٹسائیڈ اوبزرور دیکھیں تو بھارت کا بھی میرے خیال میں خیال یہ تھا اور ایک رائے بھی یہ ہوتی کہ یار چار پانچ نسلیں آتی ہیں لوگ بھول جاتے ہیں لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ انیس سو چالیس میں انیس سو پچاس میں کیا تھا لیکن ڈیموگرائفک کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک جو بھارت کے لیے مسئلہ ہے ڈیموگریفی وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے پانچ نسلیں آئیں بجائے مسئلہ بھارت کی طرف سے بھولا دینے کے اس میں جو ہے وہ تقویت اور بڑھتی رہی ہے اور اس کا مقصد میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ نے ریحانہ کی ٹویٹ کا بات کی یا آپ نے دوسرے ذرائع اولاق کی بات کی میرے خیال میں بالکل دروست ہے لیکن میں آپ سے میری پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے ون آف دو بگ سپرائزز میری زندگی کی ریسنٹ ہی ہے کہ میں نے کبھی کوئی ایسا عرصہ نہیں دیکھا جس میں انٹرنیشنل میڈیا پہ پاپلر ایس ویل ایس سوشل بھارت کے خلاف اتنی کنسسٹنٹلی آپ کو چیزیں نظر آئیں جیسی آپ کو پچھلے ڈیڑھ دو سال میں آئیں اور سچی بات یہ وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ موڈی صاحب خود جو ہے ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ان اوے وہ جو بھارت کا ایک ٹیفلون ایمیش تھا گاندی والا کہ جناب یہ جو ہے بڑے اچھی ہیں امیشہ اس کو موڈی صاحب نے سب سے پہلے توڑا سب سے زیادہ ایکلے اس سے زیادہ جو ہے کشمیر کے جو اپنے عوام ہیں ان کی یہ جو جو سٹرگل ہے it is a very impressive سٹرگل سو ان اوے جو آپ نے ریحانہ والی بات بھی کی ان کی ٹویٹ کی اگر آپ کو جب ملے گی انٹرنیشنل سپورٹ تو وہ اس لیے نہیں ملے گی کہ یہ پاکستان بڑا اچھا ہے بھارت بڑا بڑا ان اوے وہ اس لیے ملے گی کیونکہ کشمیر جو مظالم ہیں اور جو یومن رائٹس ہیں اگر کوئی پیرہ ٹائم شفت نہیں ہے اگر کوئی سٹرکچرل چینج تو میرے خیال میں سٹرکچرل یہ ہے کہ مسئلہ جو انسانی حقوق کا ہے that has become front and center i think اگر ایک جملہ دیں یہ ایک امپورٹنٹ ہے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے ساتھ رہیں پروفیسر عدل عجی میرے ساتھ رہیے ٹھیک ہے یہ بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا تعلق پاکستان سے اتنا رہا نہیں ہے بلکہ پاکستان نے یہ کہہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان اس مسئلے کو بہت زیادہ جو ہے اس اسیشو کو سرب نہیں کیا اب یہ ایک ستر برس کے بعد پانچ جنریشنز ہیں جس نے اپنا ایک مومنٹم جنریٹ کیا ہے اور وہ مومنٹم خود سے جنریٹ ہو رہا ہے مجھے ذرا اس میں لانے دیجئے ناظرین دسکشن میں جسٹرس مومنٹم محضر کلیم صاحب کو آزاد کشمیر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی جی شریعت کورٹ کو اہیڈ کرتے رہے وہاں پر قانون کی تو ماہر ہیں ہی لیکن کشمیر کی ہسٹری پر بہت گہری ناظر ہے جسٹرس محضر کلیم کیا روے فارورڈ ہو سکتا ہے کشمیر کے لیے یہ ابھی میں گفتو سن رہا تھا ایک جو بات بھی حسنم صاحب نے کی ہے اسے بہت فاغ نے بڑی اچھی بات کی ہے اگر آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر کو گوٹ سے سنائے تو یہ بہت عرصے کے بعد ایک نیا لفظ جو آپ کو نظر آئے گا اس میں یہ میں نے پچاس سال بات سنائے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اس کو آپ کسی طرح بھی انٹرپیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ کسی طرح بھی انٹرپیٹ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو کسی قسم کی جدوجود کے راستے میں ارکاوٹ بنتے رہے ہیں یہ ان کو بھی میسیج ہے آئے تک کشمیریوں کو اپنے اس جدوجود حق کے لیے لڑنے کی اجازتی کبھی نہیں دی گئی کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمیں کبھی لڑنے کی اجازتی دے گئی آپ جتنے فورم ان کے اوپر دیکھ لیں کوئی ایک کشمیری مجھے بتائیں مجھے سننا چاہتی ہے دنیا مجھے دیکھنا چاہتی ہے میں زخمی ہوں دنیا میرے زخم دیکھنا چاہتی ہے مجھے سننا چاہتی ہے میری داستان پر یقین کرے گی ان لوگوں کی داستانوں پر یقین نہیں کرے گی ان کی کہانیوں پر جو اپنے مفاد کی وجہ سے اس میں فریق بنے ہوئے جو اسی بانی ہے کہ میں پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ کسی بھی صورت میں یہ ہمیں رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہماری قومی آزادی کا مسئلہ ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ابھی جو حالات اندوستان کے تشمیر کے اندر پہ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اس کی ڈممگرافی چین ہو رہی ہے میں نے کبھی بھی ستفاق نہیں کیا آئے تک کوششیں تو ایسی بات ہوئی ہیں رومن ایمپائر سے لے کے اب تک کوششیں بات ہوئی ہیں کہ لوکل پاپولیشن کو نکال دیا جائے اس کو ڈسپلیس کر دیا جائے آبادکاری کی جائے اسرائیل آپ کے سامنے ایگزامپل فلسطین میں اسی پیار ہوں سب ناکام ہوئی ہیں یوروشن والا جو ایشو ہے اور فلسطین کے جو ایشو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے انٹیمیٹلی وہ ناکام آئے گے اچھا میرے ساتھ رہیں جسٹس سرم میرے ساتھ رہیے مجھے اس میں دوبارہ لانے دیجئے جنرل اجاز ایوان کو بریک سے پہلے ایک بات سے سننے یہ جو آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہوا گئے کتنا عرصہ ہوا ہندوستان اکوپائی کشمیر میں کرفیو لگے کہیں آپ نے کسیمی جگہ کشمیریوں کی سٹرگل میں کوئی کمزوری دیکھی ہے یہ پیچھے نہیں جائے گی اس میں آگے جانا ہے اس میں آگے جانا ہے اور کشمیریوں نے اپنی منظر اچھیر کر دی یا خواہ کوئی کچھ چینرل اجاز ایوان آپ کو سننے کے بعد اس وقت سے دو تین ڈیفرنٹ قسم کی اپینینز ہمارے سامنے آئی ہمارے سامنے حسن اسلام شاد کی اپینین آگئی ہے ہمارے سامنے عادل نجم صاحب کا انیلیسس آگیا ہے کہ ایک یونیک ڈیویلپنٹ ہو چکی ہے موڈل کھڑا ہو گیا ہے ستر برس کے بعد آپ نے جسٹس مظہر کلیم کو بھی سنا آپ کا اب کیا انیلیسس جی حسن اسلام آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ جازہ وان صاحب کی لائن ڈسرپٹ ہو گئی ہے جناب حسن اسلام شاد your final words before the break جیلوٹ صاحب we have to be patient we have to persist we have to be consistent یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جو ایک ہم نے ایک مقصد اپنا جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے جو اقدامات ہم نے پچھلے دو سال میں اٹھائے ہیں ہم اس پہ لگے رہے ہیں بہت بڑی ایک disparity ہے دونوں فوز انڈیا اور پاکستان کے درمیان پروفیسر آدل نجم ہم نے بڑا اچھا لفظ یوز کیا کہ کشمیر is now a stand-alone entity یہی چیز میں پچھلے دو سال سے میں بھی ایک میڈیا کے اندر اور اپنی ریٹنگز میں اس چیز کو بار بار ایک اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا یہ سمجھیں اور ہماری لوگ بھی یہ سمجھیں کہ کشمیر کو as کشمیر پریزنٹ کریں human rights کا جو element ہے وہ ایک limited aspect ہے end of the day کشمیر is all about self-determination ہم نے اگر اس strategy کو change کر لیا ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے تو کل کو جب یہ اللہ کرے جب یہ self-determination کی رائٹ کو exercise کریں گے تو اس کا eventual result یہی ہوگا کہ they will want to join پاکستان جی جنرل اجازہ وان quickly before the break جنرل اجازہ وان کی line واپس آگئی جی جنرل اجازہ وان مہید تینکیو دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ وہ self-determination کی بات ہے آج دنیا human rights کی وجہ سے ادھر توجہ دے رہی ہے کسی نے 370 and 35 a کو revoke کرنے کو condemned آج تک کسی western country نے بھی نہیں کیا وہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں 80,000 لاشیں کیوں گری ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ پیلٹ گنز کیوں استعمال ہوئی ہیں ریپس کیوں ہو رہے ہیں 8,000 گمنام کبریں کیوں بن گئی ہیں leadership کیوں جیل میں ہے کیوں اٹھا کر لے گئے ہیں اس پہ دنیا بات کر رہی ہے اس کی جو basis ہے وہ یقینا self-determination کا right ہے جو انہیں united nation نے دیا تھا لیکن یہ بات human rights کی ہے اور یہی ایک serious issue جس کی وجہ سے دنیا ابھی تھوڑی بہت توجہ دے رہی ہے ورنہ ہم ان کی معیشت اندوستان ہمیشہ سے بڑا ملک رہے ہیں ان کی معیشت ہمیشہ سے بڑی رہی ہے وہ دنیا میں عام سے آج سے ستر برس بات بھی ہم سے بڑی مارکٹ رہے گی تو کیا ہم یہ کہیں کہ وہ بڑی مارکٹ ہے بڑی معیشت ہے وہ امریکہ ان کا ایل آئی ہے تو ہم اس سے دستبردار ہو جائیں ایسا نہیں ہے we have to look forward اور جو desired political سپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ کشمیریوں کو نہ پاکستان کے اندر سے ملی ہے نہ ڈائیو سپورا نے اس طریقے سپورٹ کیا ہے آج جب کسان ٹریکٹر ٹرولی لے کر گئے ڈیلی میں تو کینیڈا میں امریکہ میں اور یوکے میں تمام سکھ باہر نکل آئے اور انہوں نے ان کی سپورٹ کی ہے آج ہم ریحانہ کی ٹوئٹ کی تو بات کر رہے ہیں لیکن مسلمان جب کشمیر میں اسی ہزار لاشیں اٹھائی ہیں چودہ ہزار ہزار ہماری بیٹیاں ریپ ہو چکی ہیں تقریباً بارہ ہزار بارہ سو کے قریب بچے اپنی بینائی کھو چکے ہیں آٹھ ہزار گمنام کبرے ہیں کتنے کشمیری بار نکلے ہیں امریکہ کینیڈا اور یوکے میں کیا انہوں نے ان کو سپورٹ دی ہے ہماری پولٹیکل پارٹیز نے کیا انہوں نے لہور دیکلیریشن کو ڈالنڈ وائٹ دیکلیر کیا ہے کیا انہوں نے سکر اگریمنٹ کو ڈالنڈ وائٹ دیکلیر ہے اور پاکستان اس کو کبھی بھی اس طرح سے اورکسٹریٹ کر ہی نہیں سکا جس طرح سے اس کی ضرورت تھی بریک کے بعد ہم دسکشن کو لے کے آگے چلتے ہیں کچھ شاید صاحب میرا آپ سے بنیادی بیسک سوال یہ ہے آپ امریکہ میں ہے کیلیفونیا میں ہے آپ گزشتہ تیس برس سے وہاں پہ آواد ہیں گزشتہ تیس برس میں نیادیٹیو کو شیپ کرنے کی انفلونس کرنے کی بین الکوامی میڈیا کے ذریعے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے گلوبل پلاتفارم ہے میڈیا شیپنگ کے جیسے فیس بک ہے جیسے واتس اپ ہے جیسے انسٹراغرام ہے وہاں بہت زیادہ ہے یعنی پرانے جو روایتی میڈیا تھا نیویورک ٹائم سینن بی بی سی وہاں تو ان کی پینٹریشن تھی لیکن یہاں ان کی بہت زیادہ ہے تو اس موجودہ صورتحال میں کشمیریوں کی آواز اب کیسے کنٹینیو کرے گی دیکھیں یہ یہ ایک دو بلوک بنے ہیں ایک چائنی سینٹرک بلوک بن رہا ہے اور ایک ایک ایس انترک بڑک بن رہا ہے دو اس میں جو ہے into india کی position ہے india is taking the side of the u.s. and actually u.s. is looking at india as a power that could stop china اس میں پھر سے کشمیر کا مسلاہ جو ہے پھر سے it gets complicated and kashmir کی ہمیشہ یہ استری رہی ہے کہ it always got complicated because of political issues پہلے بھی cold war میں پاکستان was with the american side india was on russian side اس میں بھی پھر you know it got stuck so i think ki اب جو یہ صورتحال ہے کہ kashmir کا مسئلہ جو ہے جیسے there are other people who are saying it it should stand on its own legs and rather than be pakistan centric or indian centric and جو اس کا grounds ہونا چاہیے وہ grounds یہ ہے کہ یہ ایک human rights issue ہے a right of self-determination is also a human rights issue تو اس issue کو highlight کرنا ہے kashmiri لوگوں کی جو difficulties ہے اور اس سلسلے میں جو ہے because i believe اب trump کی administration چلے گئی biden is the president of united states now biden اور kamala harris جو ہے biden has actually gone on record ki یہ جو authoritarian regimes ہیں he will go after them he will not support authoritarian regime and modi کا جو government ہے it is an authoritarian regime so اس لہا سے i think from a humanitarian angle from a rights angle اس لہا سے i think we can overcome some of those difficulties but yes you are right both difficulties ہیں یعنی self-determination میرے میرے ساتھ رہیے کہ self-determination جو ہے جو self-determination ہے وہ بھی بنیادی طور پر انسانی حقوق ہی کے اندر سے ڈیرائیو ہوتا ہے یہ human rights کا ایک issue ہے ٹونی اشائی کا یہ کہنا ہے میں اگر واپس جا سکھوں جسٹس مظر کلیم کی طرف جو آزاد کشمیر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت ککلی اس پہ جسٹس مظر کلیم بو ٹھیک ہے آپ self-determination کی بات کرتے ہیں کشمیریوں کے حق خودعادیت کی بات کرتے ہیں وہ جو دوسرا issue ہے کہ ہندوستان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا میں اس narrative کو دبا سکتا ہے اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اگر آپ اس کو twitter facebook instagram میں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو جو اس ان میڈیم کو control کرنا اور وہاں آپ کو slow down کرنا یا روک دینا جو ہے نا وہ بھی ہندوستان کی establishment کے ہاتھ میں ماند کلیم صاحب کیا آپ اس کیو پر react کریں گے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس بات پر اتنے confused کیوں ہیں آپ دیکھیں کہ آج سے پچیس تیس یا چالیس سال پہلے جو ہے وہ کشمیری issue اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا اب وقت گورنے کے ساتھ 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 یہ بہت ہی طاقتور طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ اندوستان کو کوئی ایسی جو ہے بالا دستی حاصل ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کشمیریوں کی آواز کے دبانے کے کوئی ایسے راستے خیار کرے گا کہ اس کو بلکل بند کر دے گا مشکلے حاصل یہ سٹرگل جاری ہے آپ دیکھیں پوٹی سیون سے دیکھیں آج تک ٹیپومیٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے آج ہر گھر جو ہے اس سے جنازیں اٹھیں خون نکلے یہ چھئی مومنٹ پیچھے نہیں گئی آگے جا رہی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ آگے جا رہی ہے مشکلات راستے میں آئیں گی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یاد رکھیں آزادی حاصل کرنے کے لئے قربانیاں دینی پڑھتی ہیں یہیں رکھیں میرے ساتھ مجھے اس میں لانے دیجئے شمشاد احمد خان صاحب پاکستان کے ایکس فورن سیکیٹری نے مجھے جوائن کیا ہے شمشاد احمد خان صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ کشمیر کاؤز آگے بھڑایا یا ہندوستان نے تمام معاملات کو کنٹرول کر لیا لیکن صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ساری گھتوگی گھتوگی جو میں نے اب تک دنی ہے اور دیکھی ہے تو جسٹس مظر کلیل صاحب نے اس کو سمت کر دیا ہے اور یہ کہتا ہے یہ وہی بات ہے جو میں کہ آپ کے ہی ایک بزرشتہ پروگرام میں پہلے ارض کر چکا ہوں کہ سب سب سالوں میں ہمارے سو سفارت کانے اور سو سفیر وہ کچھ نہیں کر پائے جو آج کی ہماری قیادت میں ان دو سالوں میں کر دیا ہے اور برخصوص پانچ اگست کے بعد جو کچھ ہوا ہے کیونکہ پانچ اگست کے بعد کشمیر میں جو ہندوستان کی چاریت کی کی لیگیلیٹی اگریشن تھا اس پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا آٹی سٹری سیونٹی تھا سٹی فائی بے کا وہ پردہ بودی نے اپنی ہماکت سے یا پاشک اپروچ کے ذریعے وہ پردہ اس نے اکھار دیا اور دنیا آج کشمیر میں جو ہندوستان کی نیکڈ اگریشن ہے جاریت ہے اس کو ڈیریکلی دیکھ رہی ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عمران صاحب نے اس کشمیر کے موقع میں ایک نئی روپ ہو کر دنیا کے سامنے جتنی اویرنس فائدہ کی جنرل سمدی کی دونوں تخریروں میں تو اس نے فرق پڑا ہے اور پھر یہ ہے کہ کشمیر پر ہمارا موقع ستر سال سے قدی نہیں بدلا صرف یہ ہے کہ موقع پیش کرنے والے کون ہیں ان کی کیا دنیا میں کوئی تھی کوئی ان کی بات سنتا تھا اب تو وہ بات کرنے کے لائق نہیں تھی ایک پرچی لکھ کے دینے پر پڑھ کر بات کرتے تھے تو اب یہ ہے کہ کم از کم بات کرنے والے کی بات سنی جاتی ہے سنی جاتی ہے اور ایک بات تو یہ ہوگی اب جو بات کہی جا رہی ہے کہ human rights کا مسئلہ یا self-determination کا مسئلہ راکھ صاحب میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ human rights کا مسئلہ overarching ہے اصل تو مسئلہ جو ہے right of self-determination is a cardinal principle of the UN Charter human rights تو بعد میں declaration of human rights پانا یہ سب چیزیں بعد میں پیدا ہوتی ہے جس charter ہے United Nations کا اس میں declaration جو جو constitutional principle ہے وہ self-determination کا ہے right of self-determination مجھے break لینے دیجئے یہ نقطہ ہے اس میں مز کریں گے ٹونی شاہی صاحب کے ساتھ بھی کہ کیونکہ دنیا human rights کو سننا چاہتی ہے جانل صاحب بھی یہ کہتے ہیں اس میں مزید بات کرتے ہیں ایک break کے بعد ہماری یہ آج کی جو broadcast ہے یوم یکچہتی کشمیر کے حوالے سے اس کا آخری session ہے میرے پاس کوئی تقریباً دس منٹ ہے میری کوشش ہے کہ اس discussion کو آپ کسی نتیجے تک پہنچا سکیں وقفے سے پہلے شمشاد احمد خان جو ایکس foreign secretary ہیں اور ان کے ساتھ ہی بجسٹس ماظر کلین جو ہمیں آزاد کشمیر سے جوائن کر رہے ہیں دونوں کا یہ کہنا تھا کہ اصل اشیو کشمیریوں کی self-determination کا ہے حق خود ارادیت کا ہے تاہم ٹونی اشائی صاحب کا اور جنرل اجاز عوان کا یہ خیال ہے کہ حق خود ارادیت بھی human rights میں سے flow کرتا ہے اور جنرل صاحب کا یہ خیال ہے کہ human rights وہ چیز ہے جس پہ minds زیادہ focus کرتے ہیں دنیا human rights کے حوالے سے زیادہ دلچسپی لیتی ہے یا متاثر ہوتی ہے ٹونی اشائی صاحب یہ quick response لدائے میرا response اس میں یہ ہے کہ جو لوگ آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ باہر جو دنیا جیسے امریکہ ہے یورپ ہے وہ کیسے اس کو پرسیب کرتے ہیں پاکستان کو ایک نیرٹیو بنانا ہے اور وہ نیرٹیو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ہمارا ایک حصہ ہے اور اس پہ ہندوستان نے کبزہ کیا ہے اور اس نیرٹیو سے یہ لگتا ہے کہ یہ territorial dispute ہے between two countries it's okay یہ ایک real estate dispute ہے but وہ نیرٹیو ہونا چاہیے کہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ بند ہیں they have been imprisoned in their own country ان کے جو رائٹس ہیں ان پہ مشکلیں آ رہی ہیں اور ہندوستان نے جو ہے ان کا جینہ حرام کر دیا ہے تو جب وہ نیرٹیو آپ باہر بیجھتے ہو تو امریکہ تو یورپ وہ ایک human rights issue بن جاتا ہے on basic of that human rights issue then people will come and support کشمیر this is my take on human rights issue اس آواز کو اٹھانے اور بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے جنرل اجاز ایوان آپ کا ردیعمل کیا ہے جو شمچات صاحب نے کہا جی بلکل میں اس کو support اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں ہوں جو self determination کا right ہے وہ تو 72 years سے تھا جب USSR نے veto کیا تب بھی وہ right تو وہاں پہ موجود تھا پھر 70 years تک اس کی اوپر کوئی movement یا 68 years تک نہیں ہوئی وہ تو ایک اپنی جگہ پہ قائم تھا لیکن اس نے جس crisis کو جنم دیا جب ان سے ان کی شناک چھین لی گئی ہے اور آج اسی ہزار لاشیں گرا دی گئی ہیں نائنٹین ایٹی نائن سے تو اس وقت اس crisis کی اہمیت بڑھ گئی ہے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اس کا root cause کیا ہے تو root cause کی طرف توجہ ان symptoms کی وجہ سے جا رہی ہے جب ایک نانا کی چھاتی پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے dead body کی چھاتی پہ وہ image اتنا gruesome ہے اور اسی طرح جب ایک نہتے کشمیری کو جیپ کے آگے باندھ کر human shield کے طور پہ use کیا جاتا ہے تو دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور وہاں پہ پھر جو ایک cardinal point شمشال صاحب نے بالکل درست کہا کہ وہاں پہ plebiscite cause خود بخود سامنے آئے گا لیکن اسی ازار لاشوں کو ignore کرنا rapes کو ignore کرنا جو جو گم شدہ لوگ ہیں جو گمنام کبرے ہیں آٹھ ہزار جو blind بچے ہو رہے ہیں جہاں pellet guns استعمال ہو رہی ہیں اس چیز کو ignore کرنا محذب دنیا کے لیے بہت مشکل ہے جسٹس مزر کلین جسٹس مزر کلین یہ قانونی constitutional legal اور united nation کے argument سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے یہاں ایک burning جلتی ہوئی human tragedy ہے اس پہ focus کرنے کی ضرورت سر صاحب میں نے یہی پہلی یاد کیا ہے دیکھیں human rights کے پر میں میں پھر آپ سے وہی یاد کروں گا کہ یہ جتنی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ یہ کسی ہے دے رہے ہیں یا یہ کوئی اپنے زیادہ یہ سپارے سرگ کنیشن کے لیے یا اپنی آزادی کے لیے جنگ آر رہے ہیں یہ لوگ یہ علاقہ بات ہے کہ اس لگل کے دقیلے میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بنیاد پر وہ لوگ human rights میں کنکرن رکھتے ہیں وہ اس کو زیادہ اس آئیڈیا کو اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی جگہ یہ بات یاد کرتی جئی ہے کہ ہمارے دی یہ بنیادی بسلہ صرف اور صرف خود رابط کا ہے ایک بات میں آپ سکھوں گا ہجار زمان صاحب بار بارے کہتے ہیں علیہ کی بات کرتے ہیں تاریخ میں جائے اندوستان کبھی بھی تاریخ کے اندر ایک محد ریاست نہیں رہا یہ چھوٹ چھوٹی ریاستی کا مجموعہ رہا ہے اندر کہی لبی ڈسکیشن ہوئی کائم ہوا تو میں آپ سے اس پر پوری بھی اپنی سیدی بھولا ایک پھر بات کروں گا کہ 1947 14 اگست جو تقسیم ہوئی تھی یہ اندوستان تقسیم نہیں اندوستان کی تقسیم کا آغاز تھا یہ جاری دے گا ٹھیک اچھا میں اس سے پہلے کہ میں شمشاد احمد خان صاحب کی طرف جاؤں میں اس پہ عادل نجم صاحب کے ساتھ ایک بحث کرنا چاہتا ہوں عادل نجم صاحب یہ سوال میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ میں سوال پاکستان میں ہر فورم پہ رکھتا ہوں لیکن اس پہ لوگ جو ہے اس کو گریسپ نہیں کرتے کہ دنیا کا جو بینل اقوامی نیریٹیف ہے اگر وہ پہلے سی این این بی بی سی نیو یورک ٹائم سے شیپ ہوتا تھا اب وہ بہت اس میں سوشل میڈیا کا جو سوکالڈ سوشل میڈیا پلیکٹسورمز ہیں تو بنیادی طور پر ایڈورٹائزمنٹ پلیکٹسورمز ہیں فیس بک ہے ٹویٹر ہے انسٹرگرام ہے گوگل خود سے ہے ان تمام چیزوں پہ ہندوستان کی اسٹیبیشمنٹ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بڑی محنت کر کے بڑی اقل سے جیسے آپ نے ای ایو ڈسنفرمیشن لیپ کا پورا موڈل دیکھا انہوں نے اس میں پینیٹریشن کر کے اس کا بٹن سنبھال لیا ہے اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہم پاکستان سے کوئی انٹیلیجنٹ چیز انڈیا کی کرٹیک کے طور پر آفر کرتے ہیں تو وہ اس کو سپریس کر دیتے ہیں ریحانہ کو وہ سپریس نہیں کر سکے تو وہ مقدمے درج کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ روک دیتے ہیں وہ ہماری جو نیریٹیف ہے اس کی پھیلاؤں کو روک دیتے ہیں اس پہ آپ بوسٹر میں بیٹھے ہیں آپ کیا بتائیں گے کیا کرنا چاہیے پاکستان کی حکومتوں کو سمجھ نہیں آرہی ہے چیز دیکھیں میرے خیال میں بالکل سوال یہی ہے کہ کرنا کیا ہم ساروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ یومن رائٹ ہے یا خود ارادیت ہے یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں لیکن جو آپ کا والا پوائنٹ ہے کرنا کیا ہے خصوصاً اس سوشل میڈیا والی دنیا میں then you see کہ سوشل میڈیا پہ کونسی چیز جو ہے وہ پینٹریٹ کر سکتی ہے اس دوار کو جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور وہ یومن رائٹس ہے یومن رائٹس کے فوکس کرنے کا اس وقت مقصد سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ بھارت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یومن رائٹس کے لیے بولیں گے اس لیے نہیں بولیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اس لیے کہ جو ظلم ہو رہا ہے ان کو وہ نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں بہت سے لوگ ہیں رہانہ کی طرح رہانہ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بی جے پی کیا ہے پاکستان کیا ہے وہ دیکھتی ہیں ایک ظلم وہ کہتی ہیں یار یہ غلط ہے and that is also the power of سوشل میڈیا so اگر آپ ویک پلیئر ہیں سوشل میڈیا تو آپ کا میسیج تگڑا ہونا چاہیے یو این کی قرار دادوں پہ ٹویٹ کر کے دیکھیں مجھے ذرا دس لوگ اس کو لیکن کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے ہمارے وہ دیکھیں پاکستان میں سینٹروں لوگوں کو انہیں بین کر دیا ہے یا روک دیتے ہیں وہ آپ کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں میں یہ چیز کی بات کر رہا ہوں کشمیر کے حوالے سے خاص کر رہا ہوں ان کو ابھی باقی جلدہ جیتی فکر نہیں ہے اس کے لیے آپ کا اگر میسیج سٹرونگ ہے اور وہ پرسسٹنٹلی آئے گا تو وہی جو دیوار کھڑے کریں گے اس میں آپ کو درادے نظر آئیں گی آپ کا جو پوائنٹ ویر آئی ڈو ٹوٹلی اگری ہے کہ اگر جو ہے محاذ وہ ہے تو اس محاذ پہ کھیلنا ہے اچھا اچھا شمشان صاحب میں نے یہ ٹائم آپ کے لیے رکھا دیکھئے آپ فورن آفس سے رہے ہیں وابستہ چالیس برس تک ابھی بھی ایک طرح سے وابستہ ہیں پاکستان فورن آفس اور پاکستان اسٹیبشمنٹ کی تھنکنگ کو بدلتے میں بڑی دیر لگتی ہے کیونکہ یہ ایک ظاہرہ انسٹیوشنز ہیں اور اس میں ایک ریجیٹی ہے اور ایک انرشیہ ہے یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندوستان نے یہ ای او ڈس انفرمیشن لیاب آپ کے سامنے نہ آئی ہوتی تو میں یہ بات ہی نہ کر سکتا لیکن میں عرصت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی اسٹیبشمنٹ نے بہت ذہانت اور انٹیلیجنس کے ساتھ انہوں نے پینیٹریشن حاصل کر لی ہے گلوبل نیریڈیف شیپنگ انڈسٹری کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی انٹیٹی یا کہیں سے ایک انٹیلیجن نیریڈیف چیلنج کرتا ہے جس کو ہندوستان میں بھی پذیر آئی مل سکتی ہے وہ اس کا راستہ روک دیتے ہیں پاکستان فورن آفیس کو اور پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے ان چیزوں میں اتنی مستدیل نہیں نظر آ رہی اتنی کے آنی چاہیے جس طریقے سے انڈیا کوشنے کر رہا ہے ہمارے موقع کو کمزور کرنے کے لیے اس کا جواب برچی طریقے سے نہیں دیا جا رہا اور بالخصوص ایسے تناظر میں جب کہ آپ کو ایک ایسی قیادت ملی ہے جس کو دنیا سمجھتی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ایک انوارنمنٹ ہوتا ہے سفار کی قطبر وہ مہین نہیں کیا گیا یہ بدکسوٹی ہے کہ اس وقت پولیسی کے حوالے سے ہمارا پانا ذرا کمزور ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا میری پہلی بات کو غلط سمجھا دیا جب میں نے سیلس ٹرمینیشن اور ہیومن رائس کی بات کی تھی میں کوئی ان میں وہ درجہ بندی نہیں کر رہا تھا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سیلس ٹرمینیشن اسے مچ بگر تھیں کہ اقوام متحدہ کی ریزولیشن کو اگلور کیا جا سکتا ہے لیکن جو ان ریزولیشن کے اندر اصول تنہا ہے جو تنہا ہے اس کو کوئی بندہ اب یہ ہمارا چیلنج ہے کہ اس اصول کو ہم دنیا کے سامنے رکھیں لیکن عمران خان سمجھتا ہے آج کی موقع کی نذاکت کو اس نے ان دو سالوں میں جو اپنا پریمیر فوکس رکھا ہے وہ ہیومن رائس پر رکھا ہے وہ آج ہی اس نے یہی کہا کہ کشمیر میں پانچ اگرس کی جو سیچویشن ہے وہ واپس کر دیا ہے یعنی کیونکہ آج کے ماحول میں نہ انڈیا پاکستان ڈائلاؤگ ہونے والا ہے نہ سیلسٹ ریمیرشن کا کہیں پسکر ہونے والا ہے اس وقت جو ہماری ارجنسی ہے پراریٹی ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں وہی سیچویشن واپس آ جائے جو پانچ اگرس کے پہلے تھی اور اس پہ دنیا میں جو پہلے تھی بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب ان کے ساتھ ہی ہمارے تمام گیس کا چار بیجے سے شروع ہونے والی یہ نشست جو ہے یوم یکجہتی کشمیر کشمیر سولیڈیٹی دیر کے حوالے سے اختتام کو پہنچتی ہے ہم نے بہت سے سوال اٹھائے بہت سے لوگوں سے ہم نے بات کی یہ سب کچھ آپ نے سنا آج اتنا ہی ہے پھر آپ سے اگلی ہفتہ ملکات ہوتی ہے بہت شکریہ